بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئے سٹوئرنٹس آج اسلامیہ اختیاری کا ہمارا لیکشن نفر بیس ہے سبت نمبر ہم چھے پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ آج ہم اس میں ہم سایہ کے بارے میں پڑھیں گے اس کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھیں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم سایہ کے کو بھو گا فرائض سب سے پہلے ہم دیں گے ہیں کہ ہم سایہ آتا معافی ہم کیا عموماً ہم دیکھیں تو ہمارے پارے میں جو مسائیہ سے براد آتا ہے ہمارے پارے پیچھے جو دو چک گھر ہے اسے ہم مسائیہ کہتے ہیں لیکن اس کے وصفی مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ ہمسائیہ جو ہے وہ لفظ حیث حسیٰ مانوں میں استعمال ہوا ہے یہاں ان اسی مانوں کے لحاظ سے گھر کے جو اردگرد قریبی رہائشوں کے راہ آپ کسی انسٹیوٹ کسی ادارے پر کام کرتے ہیں اس کے ملازمی یا ایک سکول کے جو طلبہ ہوتے ہیں آپ اس کے ایک والیش کی انسٹیوٹ کے یا ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ایک ساتھ تو یہ سب کے ساتھ بھی ایک روشے کے لیے ہمسائیہ ہوئے کہ چاہے بقتی ہیں تو حقیقی مانوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمسائیہ جو ہوتا ہے وہ صرف حقیقی تریبی رہائشوں میں بھی دیکھا جائے اب ہمسائیہ کی اہمیت لیا ہے ہم دیکھیں کہ انسان کو مدنی اتباہ یعنی مباشا کی ہیوان کھا جانا لگیا ہے اور یہ خطری تو اور پر مباشا جو اس لگا وہ اپنے معاشرے سے کٹ آف ہوکے اکیلہ تن تنہا زیدگی نہیں گزار سکتا یہ معاشرے میں ہی دوسرے کے ساتھ مل جلکہ رہنا چاہتا ہے اور رہنا پسان کرتا ہے اور یہ اس کی پترت بھی اس کی ضرورت ہوئی مل جلکہ رہنا اور معاشرے سے اختیار کرنا اس کے پتر ہی تکا جائے اور اس کی ضرورت ہوئی اسے زیدگی گزار لے کینگی وہ خود سے چیزوں کی ضرورت ہوتا ہے اور ان ضرورت ہوتا کرنے کے لئے اسے بہت سے لوگوں سے تعامل اور مدد جو ہے خطلب کرنا ہی پڑتا ہے ہمسائیہ انسان کی قریب لیتا ہے اور کسی بھی وقت اس کے لئے سب سے بڑا مددگاہ معامل ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمسائی کی کا خیال کرنے کی بہت زیادہ تحقیل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی سے مبارکہ ہے کہ جبریل امین مجھے ہمسائیہ کا مطالق تاقید کرتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ مجھے شک اور قمان ہونے لگا کہ کہیں سے وارث نہ بڑا اب ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ ہمسائیہ کا چکہ ہے وہ حقوق پر آئے سکتا ہے شریعتی سلامیہ جو ہے اس میں ہمسائی کا اکھو زیادہ اس نے ہمسائی کے اکھو زیادہ اکھو زیادہ بگی اور اس کے حقوق کی ادائیتی کی تحتیم بہت ہی ہے اب ہم یہاں ہمسائیہ کی چند جو ہے وہ کوکو فرائز ہوئے ہیں یہ بہت ہوتے ہیں ظاہر ہے جو ایک کوکو میں بہت ہوتے ہیں فرائز ہوں گے آٹومیٹ کے لئے اس میں آتا ہے سب سے پہلے خسنے سنو نمبر دو ہے شریعتی سلامیہ ہمسائی کے ساتھ اس نے سلوک یا نہیں اچھا سلوک کرنے کی طرحیت کرتا جیسے اس نے نسا کی آرکھا ہے چھتیس اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ہونا اور وہاں دین کرابتداروں یتینوں مسکینوں کرابت والے ہنسائے اور اچھا کی ہنسائے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ دیکھیں گے ثر ہے اشیعہ ضرورت کہ اگر کسی ہنسائے پاس چیز کی ضرورت بے شاجہ ہے اور اپنے ہنسائے سے مچ دیتے لیے وہ ادھار مانگیا تھے تو اسے وہ چیز دینی چاہتے ہیں قرآن حقیب میں کیا ہمچ کچھ دانے والوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی بیانتے ہیں سورہ مامن کی آئے پر ساتھ ہے اور بلدنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے نمبر تین ہے سورہ یاد کا حیال کہ کسی ہنسائیوں کو اپنی ضرورتیات کا بھی خیال چاہتا ہے بلدنے چاہتے ہیں یہ خیال چاہتا ہے اور صرف اپنی ضرورتیات پر مجھو نہیں دیتی چاہیے کسی ہنسائے کے ضرورتیات میں خیال کرنا ہمنا صرف طریقے سے بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشتہ دے مبالک ہے وہ مومن نہیں کہ جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی مبالک ہے یعنی خود تو وہ پیڑ بن کے کھائے اور پڑوسی جو ہے وہ مبالک ہے پھر ہے احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک شکل نبی پاک شکل یعنی کہ ہمسائی کوئی دوسرے کا احساس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی چکہ حملتی کی رکھ لے رہنا چاہیے پھر اپنے تہائی کا حدیعہ ہے کہ اپنے ہمسائیوں سے محبت اور تعلقات میں اضافے کے لیے انہیں تحفے تہائی بھی بھیجنا چاہیے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میرے دو بڑوسی ہیں میں ان میں سے کس کو مدیعہ دیجوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلائے کہ جس کا دروازہ ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہے پھر اعظار نہ دینا ہے کہ ہمسائیہ کو کسی قسم کی نوہ چھے ہویا اچھائی اور نیکی کہ ہمسائیہ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی اور نیکی کا صورت کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہے اس کے زمن میں کہ اللہ کے نزدین بہترین بڑوسی ہوگا ہے کہ جو ہمیں بڑوسی کے لیے اچھا ہے پھر اعظار نہ دینا ہے کہ ہم سائیہ تو کسی قسم کی اعظار و تکلیف نہیں کچھ چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مرتبہ اشار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر تارباد کہ اپنے کسی بھی احسائے کو اپنے ذکر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ حکارت کا صورت نہیں کرنا چاہیے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حکیر نہ سمجھے پھر ہے امانت رکھنا کہ اگر کوئی ہمسائے اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنی کچیز امانت کے طور پر رکھے تو اسے انکام نہیں کرنا چاہیے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ باقی ہے اگر تیرا پڑوسی تنگلوں میں روٹی پکانا چاہے یا اپنا مچ سمان ایک آر دن کے لیے تیرے پاس رکھنا چاہے تو اس کو منانا پھر حفظ ناموس ہے اپنے پڑوسی کی عزت اور ناموس کا بھی حیات اپنا چاہیے کوئی قطب ایسا نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پڑوسی کی عزت جو ہے اس پر خادصہ ہے پھر شفا ہے شفا پڑوس میں کوئی جائدار پھر حفظ ناموس ہو رہی ہو تو پڑوسی کوئی شفا کا حق بھی حاصل ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پہلا حق دا جو اس جگہ تو بیرنے کا ہے وہ اپنا مسائے ہیں اور اگر آپ اس کی بجائے کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میں ہمینا چاہتا ہوں اس کو شفا کا حق ہو جاتا ہے پھر ہے بہتر تعلقات کہ ہمسائے کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بہتر تعلقات اس طوال پر ہو جاتا ہے اس میں سے اس نے بہت سے چیزیں آ رہے ہیں مثلا ہمسائے کی کسی خوشی یا غمی میں جو ہے وہ شرکت کی جائے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کی جائے اگر وہ نا رہاستہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے اور اگر وہ نادار ہے رنید ہے فردمند ہے تو جس طرح تک ہو سکے جس طرح ہو سکے اس کی مدد کی جائے ایک دفعہ کبھی باق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہیں کہ ہم سائے مطلب کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف محتر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا اگر تمہارا مسائیہ تم سے مدد مانگی کسی چیز کسی ماملے میں تو اس کی مدد کرو اسے مدد دو اگر تم سے کرس مانگی تو اس کو کرس دو اگر وہ ضرورت مند مختاج ہے تو کچھ سلوک کرو یعنی اس کی کچھ مدد ہی داگت ہے اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرو اگر داناستہ وہ مل جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے تو اسے مبارک باگ دو اور اگر خدا ناستہ وہ غمی کا موقع آگیا ہے تو تازیت کرو اس کے ساتھ جاؤ اپنے اور اس کے لئے میں بایا کہ اپنے دھر کی دیوار بلند نہ آنا یعنی بہت اونچی نمکہ کہ اس سے ہمسائی کی نیٹی ہے نہ ہواد ہو جائے اور جب نیا بھل حرید ہو تو اپنے ہمسائی کو بھیجو اور اگر تو نہیں بھیج سکتے تو اسے کشیٹہ یعنی شباہ کرو اور بچوں کو ہاتھ میں حل لے کر باہر نہ جانے دو کیونکہ اس کے یعنی ہمسائی کے بچے جو دیکھیں گے تو ان کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ کھڑیں گے تو سورنٹس آج ہم نے ہمسائی کا معنی و مفہوم اور اس کے چیند جو ہے نا اس کی ہمسائی کی حمیت جو اسلام میں ہے وہ ہم نے پڑی اور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمائے اور چند حقوق کو فرائض کمنے پڑے یعنی ظاہر ہے جو ایک کے حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر یہی احتتام پذیر ہوتا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ